اسلام علیکم کلاس ٹین آج کا ٹاپک ہے کارٹی لیج کارٹی لیج یہ ایک دینس کلیر بلیو وائٹ اور فرم کنیکٹیو تیشو کی بنی ہوتی ہے یعنی یہ بون سے تھوڑی کم سٹرانگ ہوتی ہے کارٹی لیج یہ اکثر آپ لوگوں اس کو پنجابی محفیہ میں مرکنی ہڈی کہتے ہیں گوشت کے ساتھ جو وائٹ وائٹ کلر کی بون ہوتی ہے جس کو کھانے پہ کچھ کچھ کی آواز آتی ہے تو وہ کارٹی لیج ہوتی ہے کارٹی لیج کا جو ایک سیل ہوتا ہے اسے کونڈیو سائٹس کہتے ہیں کونڈیو سائٹس ایک حالی سپیس جس کے اندر فلورڈ ہوتا ہے اس کو لیکونہ کہتے ہیں لیکونہ حالی جگہ ہوتی ہے اور اس حالی جگہ کے اندر میٹرکس پائی جاتی ہے پریزنٹ میٹرکس آف آ کارٹی لیج اب اس میٹرکس کے اندر کیا پائی جاتا ہے اس میٹرکس کے اندر پتلے پتلے سے دھاگے پائے جاتے ہیں جنہیں کولیجن فائبر کہتے ہیں اچھا اب ہم اس کو الٹا لیتے ہیں جس طرح سے سب سے پہلے آ گیا یہ پتلے پتلے سے دھاگے ٹھیک ہے یہ پتلے پتلے سے دھاگے اور اس کو اس طرح سے بھی بنا لو یہ جو پتلے دھاگے ہیں ان کو کہتے ہیں کولیجن فائبر ٹھیک ہے اس کے اندر یہ جو خالی ایک جگہ نا اس کو کہتے ہیں لیکونا ٹھیک ہے اس کو فلوٹ سے بھر دو یہ جو فلوڈ ہوگا نا اس کو کہتے ہیں میٹریٹس یہ جو فلوڈ سے بھر جائے گا اب اس فلوڈ کے اندر سیل پائے جاتے ہیں یہ جو سیل ہیں ان سیل کو کہتے ہیں کونڈیو سائٹس ٹھیک ہے میٹھا سمجھ آگئی کہ یہ جو دھاگے ہیں یہ آگئی کولیجن فائبر دھاگوں کے حالی جگہ کو کہتے ہیں لیکونہ اور ان حالی جگہ کے اندر جو فلوڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں میٹریٹس اور اس کے اندر جو سیل ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں کونڈیو سائٹس کٹیلیج کے اندر کسی قسم کا بلڈ نہیں پائے جاتا اور اس کی تین ٹائپ ہوتی ہیں پہلی یہ ہائلنگ یہ سٹرانگ ہوتی ہے لیکن فلیکسبل کافی زیاد ہوتی ہے یہ تمام بون کے انڈ پر کوئی بھی ہڈی ہے اس کے انڈ پر جیسے یہ بون ہے جہاں پر ختم ہو رہی ہے یہاں پر یہ ہائلنگ کٹیلیج پائے جاتی ہے ہر بون کے انڈ پر جہاں پر یہاں دو بون جائنڈ ہو رہی ہو وہاں پر یہ پائے جاتی ہے ہائلنگ کٹیلیج اس کے علاوہ نوز میں ناک میں پائے جاتی ہے لیرینکس جو وائس باکس ہوتا ہے وہاں پر ٹریکیہ جو ہوا کی نالی ہے اور برونکائی ٹیوبلز ان کے اندر بھی کٹیلیج پائے جاتا ہے اس کے بعد آگیا یہ الاسٹک کٹیلیج الاسٹک کٹیلیج بلکل ہائلنگ کٹیلیج کی طرح تھی ہے لیکن اس سے تھوڑے سی سٹرانگ ہوتی ہے ہم اس کو ایسے کہا لیتے ہیں کہ ہائلنگ کٹیلیج جو ہے نا یہ سنگل سنگل دھاگ اس میں پائے جاتے ہیں لیکن جو الاسٹک کٹیلیج ہے اس کے اندر اس طرح سے باکس بنی ہوتے ہیں جی دھاگوں کے دھاگیں ملکے یہ باکس بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہائلنگ سے تھوڑے سی سٹرانگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یعنی ان میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ اپیگلوٹس میں پائے جاتی ہے اور پنہ میں پنہ کیا آتا ہے کان کا یہ باہری حصہ کان کے باہری والے حصے کو پنہ کہتے ہیں اس تیسرا اگری فائبرس کٹیلیج فائبرس کٹیلیج ان دونوں سے زیادہ ٹف اور کم فلیکسیبل ہوتے ہیں یعنی اسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر اب دھاگوں کو ہم اس طرح سے بھی لگا لیتے ہیں کراس فارم میں جب کراس فارم میں لگاتے ہیں تو اس طرح سے بھی تو یہ بن جاتا ہے نیٹریڈ فارم ٹھیک ہے بلکہ نیٹریڈ فارم میں یہ آ جاتا ہے جالی بن جاتی ہے بلکہ تو اس ٹوف ہوتے ہیں فلیکسیبل لارج نمبر آف تھک کلوجن فائبر انہاں نیٹریڈ فارم میں پائے جاتے ہیں یہ پائے جاتے ہیں جی انورٹیبر ڈسک کے اندر یعنی آپ کی جو انورٹیبر ڈسک ہے جو موری ہوتے ہیں تو دو موروں کے درمیان جو چیز پائے جاتی ہے جس نے دونوں موروں کو آپس میں ہولڈ کی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فائبرس کارٹیلیج ٹھیک ہے بیٹا تو یہ والا question لانگ question میں بھی آتا ہے کہ ڈرائٹن اورٹن کارٹیلیج انڈیٹس ٹائپ تو یہاں پھر صرف کارٹیلیج آئے دو نمبر میں تو آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں ہائلنڈ کارٹیلیج بھی لیدر سے آتا ہے یہ بھی لیدر سے آتا ہے اور یہ بھی لیدر سے آتا ہے کسی بھی چیز کے اگر سامنے تب پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم